بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی ویڈیو کا ٹوپیک ہے گراف کہ گراف کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے اچھا اسی ٹوپیک سے ریلیٹڈ دو ویڈیوز ہیں ایک ہے دسٹنس ٹائم گراف اور دوسری ہماری ہوگی ویلوسٹی ٹائم گراف یہ جو دو ٹوپیک ہیں یہ میں آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گا تو ابھی کے لئے صرف کیا ہوگا گراف تو ان کو بتانا ضروری تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچری میں یہ جو گراف ہے ان سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس گراف کی ویڈیو کو ابھی سمجھیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں یہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا اور اگر آپ یہ بعد میں دیکھ رہے ویڈیو تو آپ سمپل یوٹیوب پہ سرچ کرو دسٹنس ٹائم گراف بائے سر صدام ٹھیک ہے تو آپ کو پھر وہ میری ویڈیو مل جائے گی آپ ایزیلی دیکھ پاؤ گے اسی طرح ہی اگر آپ نے ویڈیوز ٹائم گراف کو دیکھنا ہے تو یہ لکھ کے آگے لکھ دو آپ سر صدام تو آپ کو میری ویڈیو ایزیلی مل جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان دونوں ویڈیوز کو حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف ہم سیکھیں گے کہ گراف کسے کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک گراف تو ڈیریکٹ ڈیفنیشن پہ آنے سے پہلے ہم پہلے میشا کی طرح کیا کرتے ہیں پہلے اگزیمپلز کی مدد سے چیزیں سمجھتے ہیں بعد میں پھر ڈیفنیشن پہ آتے ہیں تو ابھی پھر میں آپ کے سامنے کوئی اگزیمپل دوں گا پھر بعد میں اس کی ڈیفنیشن کریں گے تو میں ایک تصویر جی بناتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ کیا لگا لی دو لائنیں لگا لی تصویر ہی ہوگی نا یہ بھی کوئی نہ کوئی تو میں نے یہ دو لائنیں لگا لی اور میں کچھ اس پہ ریڈنگز لکھتا ہوں نیچے میں فرض کریں کرکٹ میچ کے بارے میں کوئی ریڈنگ لکھتا ہوں کہ شروع میں میرے دس آور گزرے پھر میرے بیس آور گزر گئے پھر تیس آور گزرے پھر چالیس آور گزرے اور پھر میرے پچاس آور گزر گئے ٹھیک ہے تو میں نے ترتیب سے آور لکھ لی ہے اور میں اپنے لکھ لیتا ہوں سکور مطلب پچاس سکور پھر سو سکور اور پھر ڈیٹھ سو ٹھیک ہے اور پھر دو سو سکور اور اس کے بعد ڈائی سو سکور یہ میں نے کچھ ریڈنگ یہاں پر بھی ترتیب سے لکھ لی ہو یہاں پر بھی لکھ لی اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کرکٹ میچ سٹارٹ ہوا شروع میں اس کا سکور کم تھا آستہ آستہ کہ آوان کا سکور زیادہ ہونا شروع ہوا تو میرا گراف اوپر کی طرف شروع ہو گیا کیونکہ اوپر ہے نا اس سائیڈ میں نا دیکھیں سکور تو گراف بھی میرا کیا ہوگا اسی سائیڈ پر جائے گا اوپر تو سکور ابھی کیا ہو رہا ہے آستہ آستہ زیادہ ہو رہا ہے پھر اچانک سے سکور کم ہونا شروع ہو جاتا مطلب کہ زیادہ رفتار کم ہوتی ہے سکور کی پھر سکور زیادہ ہو جاتا ہے پھر تھوڑا رک جاتا ہے سکور پھر آستہ آستہ زیادہ ہوتا ہے پھر ہوتے ہوتے یہاں پر آ جاتا ہے سکور ٹیم کا ٹھیک ہے اتنا اتنا ٹیم نے سکور کر لیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ڈائسو سے اوپر اوپر جا رہا ہے تو میبی دوستو ساٹھ یہ ستر تک سکور ہو گیا ہمارا اب اس دوران ان کے آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو جو آؤٹ ہوتے ہیں وہ آپ کہلیں کہ ایک آؤٹ یہاں پر ہو جاتا ہے جب سکور میرا دس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو سکور ایک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کہلیں کہ بلکہ یہ سکور نہیں تھا یہ تو میرے آؤٹ تھے پھر آپ کہلیں کہ بیس میں آؤٹ کے شروع میں ایک آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے فوراً بعد ایک اور آؤٹ ہو جاتا ہے پھر کچھ آؤٹ آگے بھی جا کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لانس میں بھی دو تین آؤٹ ایک آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کرکٹ ٹیم کا گراف آگا ہے اب اس اس کو دیکھ کے آپ کے مائن میں کتنی زیادہ باتیں دیکھیں ایک دم سے آ جاتی ہے آپ جب دیکھتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہو کہ دیکھیں جب پہلے سکور کیا تھا اسدہ اسدہ زیادہ ہوا پھر اچانک سے زیادہ ہوا پھر کام ہو گیا اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وکٹ کس کس پوائنٹ پر گری مطلب یہاں سے یہاں پر آئے تو مطلب دس آؤور کے فوراً بعد ہی ایک وکٹ گری اور یہاں سے یہاں ہے تو مطلب سوس جب یہ وکٹ گری تھی تو سکور کیا تھا ہنڈر سے زیادہ تھا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو ایک پک کی مدد سے وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ کس پوائنٹ پر کیا سکور تھا اور کس جگہ پر جا کے وکٹ گری تو یہ جو ایک تصویر بن گئی آپ کے سامنے یہ جو تصویر کی شکل میں میں نے آپ کو ایک انفورمیشن دییا اسی کو ہم کہتے ہیں گراف ٹھیک ہے ایک تصویر کی شکل میں انفورمیشن کو دے دینا کیا کہلاتا ہے گراف کہلاتا ہے اب گراف کے اندر میں نے دو ویلیوز لکھی ہیں ایک ویلیو میں نے اس سائیڈ پر لکھی تھی اور ایک ویلیو میں نے اس سائیڈ پر لکھی تھی ٹھیک ہے تو ان ویلیوز کو ہم کہتے ہیں ویریابلز تو پہلے ڈیفنیشن کر لیتا ہے گراف کی تو گراف کی ڈیفنیشن بھی یہ ہی ہے گراف is a pictorial way of presenting information about relation about relation between various quantities کہ دو quantities کے درمیان تصویر کی شکل میں کوئی تعلق بیان کرنا کیا کہلاتا ہے گراف کہلاتا ہے ٹھیک ہے کہ دو quantities جیسا کہ یہاں پر دو quantities تھی ایک یہ تھے نا ایک یہ over تھے اور دوسرا میرا score تھا تو میں نے ان دونوں quantities کے درمیان ایک تصویر کی شکل میں تعلق بیان کر دیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں گراف کہتے ہیں ٹھیک ہے pictorial way کہ تصویری شکل میں آپ کسی information کو دو اس سے کہتے ہیں گراف اوکے تو یہاں تک تو گراف کی definition امید ہے کہ آپ کو clear ہوئی ہوگئی اب گراف کے اندر کتنی quantities use ہو رہی تھی دو ایک میں نے یہ نیچے والی لائن پر لکھی اسے کہتے ہیں x-axis اور میں نے ایک لکھی دی اوپر والی لائن پر اسے میں نے کہا تھا اسے ہم کہتے ہیں y-axis ٹھیک ہے یہ تو دونوں لائنوں پر جو بھی quantities لکھتے ہیں انہیں ہم کہا دیتے ہیں variables انہیں کیا کہتے ہیں variables variables اردو میں ان کو کہتے ہیں تغیرات تغیرات اردو میں اسے کہتے ہیں تغیرات ٹھیک ہے جو آپ quantities جہاں پر لکھتے ہو چاہے وہ یہ والی quantity ہو جائے چاہے وہ quantity جو آپ اوپر لکھ رہے ہو وہ والی ہو جائے تو انہیں کہتے ہیں تغیرات یا variables اب جو quantity ہم یہ x-axis پر لکھتے ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے x-axis پر آپ نے وہ والی quantity لکھنی ہے جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے کیا لکھے تھے over لکھے تھے اب ٹیم سکور کرے یا نہ کرے over تو گزرنے ہی گزرنے ایسا تو نہیں ہوگا کہ over روک جائیں گے نہیں آپ جاہے سکور کرو یا نہ کرو over گزرتے رہیں گے تو جو over ہیں وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کر رہے over جو ہے ہمارے وہ سکور کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے تو اس لیے میں نے نیچے لکھا تو ہر وہ چیز جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی اس نے گزرتے ہی رہنا ہے اسے ہم کہاں پر لکھتے ہیں x-axis پر لکھتے ہیں تو اس لیے جو x-axis والے variables ہوتے ہیں ان کا ایک اور نام بھی ہے ایسے ہم کہتے ہیں independent independent variables کہ جو x-axis پر جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں پھر independent variable کہہ دیتے ہیں اور y-axis والی چیزیں تو depend کرتی ہیں جو x-axis پر دیکھیں اب یہاں پر score لکھتے ہیں score overs پر depend کرتا ہے اگر زیادہ overs ہو جائے تو chance ہے کہ score بھی زیادہ ہو جائے اگر over کم ہو جائے تو definitely score بھی کیا ہوگا کم ہوگا تو score کس پر depend کر رہا ہے overs پر depend کر رہا ہے تو پھر یہ جو میرا جو میں نے y-axis پر reading لکھی ہوتی ہے ان کو ایک اور نام بھی ہم دیتے ہیں پھر dependent variables dependent variables ٹھیک ہے کہ پہلی بات کے جو x اور y-axis پر چیزیں لکھتے ہیں انہیں simple variables کہتے ہیں اب ان variables کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو کسی کے اوپر dependent نہیں کرتے ہیں ان کو ہم لکھتے ہیں x-axis پر ان کا نام ہے independent variables اور دوسری وہ ہے جو dependent کرتی ہیں situations کے اوپر تو اسے ہم کہتے ہیں dependent variables ٹھیک ہے مطلب کہ جو جن کا انحصار دوسروں کے اوپر ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں dependent variables اچھا اردو میں ان کا کیا نام ہے اردو میں ہم یہ جو independent variables ہے نا اردو میں انہیں کہتے ہیں ازاد تغیرات ازاد تغیرات اور جو dependent variables ہیں ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں تابے متغیر تابے متغیر اوکے تو میں نے اردو اور انگلیش میں دونوں میں آپ کو explain کر دیا کہ actually میں graph کہتے کس کو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ graph کی سمجھ آئی ہوگی ایک اور graph بھی بنا کر دیکھتے ہم تو ایک اور graph بناتے ہم اب میں graph بناتا ہوں ایک student کے لیے کہ کوئی طالبے لمح ہے تو اس طالبے لمح نے کیا کیا پہلے ایک گھنڈہ بڑھا پھر اس نے اگلے task کی تیاری کے لیے دو گھنڈے بڑھے پھر next task کی تیاری کے لیے اس نے تین گھنڈے بڑھے پھر اس سے آگے والے task کے لیے چار گھنڈے بڑھا ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ میں نمبر لکھ دیتا ہوں کہ پہلی بار میں اس کے نمبر آئے 10 آئے پھر آگے والی بار میں اس کے نمبر آگے 15 پھر اس کے نمبر آئے 20 پھر اس کے نمبر آگے 25 ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نمبر لکھ دیتا ہوں اب اس کا graph بناتے ہیں دیکھیں تو graph سمجھ لے کے میرے پاس یوں آیا کہ بچے نے شروع میں پڑھا کم پڑھا تھا تو نمبر بھی کیا تھا اس کے کم تھے آستہ آستہ اس نے زیادہ time دے نمبر شروع کر دیا پڑھائی کو تو نمبر بھی اس کی کیا ہوگے زیادہ ہونا شروع ہوگے پھر آستہ آستہ اس نے اور time دیا اور پھر نمبر زیادہ ہوگے پھر اور time نے نمبر شروع کیا تو اور نمبر increase ہوگے اس طریقے سے یہ کیا آگیا میرے پاس graph آگیا دیکھیں جب اس نے دو گھنٹے دیئے تو نمبر بھی کتنے زیادہ ہے دس سے زیادہ ہے جب اس نے تین گھنٹے دیئے تو نمبر کتنے آئے پندرہ سے زیادہ ہے جب اس نے چار گھنٹے دیئے تو اس کے نمبر کتنے آگے ٹونٹی سے زیادہ آگے تو مطلب ٹائم جیسے جیسے وہ زیادہ دے گا سٹڈی کو نمبر اس کے ویسے ویسے کیا ہوتے رہے انگریز ہوتے رہے یہ ایک چھوٹا سیمبل دا گراف نہیا اچھا اس میں امپورٹر جیسے جو بتانی تھی وہ ٹائم تھی کے نیچے میں نے کیا لکھا ٹائم لکھا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ چاہے سٹڈیٹ نمبر لے یا نہ لے یہ جو گھنٹے ہیں یہ تو گزر ہی جانے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ اس گھنٹے میں پڑے یا نہ پڑے ٹائم تو وہ ہے جو گزرنا ہی گزرنا ہے تو ٹائم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ٹائم کیا ہوتا ہے انڈیپینڈٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم ٹائم کو کہاں پہ لیتے ہیں ایکس ایکسیز پہ لیتے ہیں اور باقی ویلیز کو کہاں پہ لیتے ہیں پھر وائی ایکسیز پہ لیتے ہیں یہ مائنڈ میں رکھنا آپ کے ٹائم کو ہم ایکس ایکسیز پہ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تو یہ سارا کچھ تھا گراف کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر کہیں پہ کوئی ایشیو ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں انشاءاللہ ان کے ریپلائے کروں گا اور باقی اپنی فاضلہ ٹائم گراف ویلوسٹی ٹائم گراف کی ویڈیوز کونسی کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ان ویڈیوز کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں سمپل سرچ لکھیں آگے لکھیں بائی سرچ دام تو وہ ویڈیوز مل جائیں گی باقی میں اس پورے چیپٹر کی پلیلیسٹ کا لنک بھی دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اپنی میت کی فیزیس کی اور امریکلز کی جو پلیلیسٹ ہیں وہ آپ کو کیسے ملیں گی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹ آنسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلیلیسٹ والے اپشن پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائڈ کریں سب سے پہلے آپ کو امریکل کی پلیلیسٹیں ملیں گی اس کے بعد نائنٹھ میت کی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ ادھر آئیں گی پھر ٹینٹھ میت کی ساری پلیلیسٹیں الیونتھ کی اور ٹویل میت کی بھی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ یہاں آئیں گی اس کے نیچے فیزیس کی پلیلیسٹیں ہیں پہلے نائنٹھ کلاس کی اور اس کے بعد ٹین کلاس کی فیزیس کی پلیلیسٹیں ہوں گی امید کرتا ہوں کہ سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں بھی ایشو ہو تو آپ کومنٹ کریں ویڈیو اگر اچھی لگے سمجھ آئے تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانا بھی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ